جی اسلام علیکم آج آپ کو پتا ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ دس سال کی سزا ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی دس سال کی سزا ہو گئی ہے یہ سزا تو کرتی گئی ہے اور جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویلوگز کے اندر بولا تھا کہ عمران خان صاحب کو خانسی کی خواہش کس نے اور کیوں رکھی تھی اور اس کی مخالفت کن کن لوگوں نے کی تھی ایون پنڈی میں ایک میٹنگ میں ہوئی ملاقاتوں کے اندر بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی تھی اس چیز کے اوپر اسی لیے کل رات کو جو سائفر کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو پوسپون کر دیا گیا اور آج صبح اس کا فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کی دس سال کی جو ہے وہ کیت کی صورت میں سامنے آیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ بہرحال پھانسی کی سزا ان کو نہیں ہوئی ہے چاہے وہ ایک سزا ہی ہوتی فر لائف ایک انسان کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے دوسری خبر یہ بھی اچھی ہے کہ یہ جو کیس جس میں ان کو سزا دی گئی ہے اس کے اندر بہت زیادہ لوپولز ہیں میں نے اپنے یہاں بردانیہ کے جو بیریسٹرز ہیں ان سے بھی کافی ڈیپ لی ڈسکشن کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کیس کے اندر جانبوچ کر بہت زیادہ لوپولز چھوڑے گئے ہیں یا جلدی میں یہ اس کیس کا ڈسیجن لیا گیا ہے کہ اس کے اندر شاید جج صاحب اتنے بخبر نہیں ہوں گے لیکن میرا اپنا یہ پیرسنل ہی تذیہ ہے کہ جانبوچ کے لوپولز چھوڑے جاتے ہیں جب کسی کو ریلیف دینا ہو آگے ان فیوچر میں تاکہ وہی لوپولز جو ہے وہ نیکس جج پکڑتا ہے اور اس میں اس کو ریلیف دے دیتا ہے عمران خان صاحب کو سزا دلوانی تھی اور یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہوا تھا کہ میاں محمد نواشر صاحب کی خواہش ہے ان کی تو یہ بھی خواہش سنا ہے کہ ٹھیک ان کو پھانسی دی جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی گئی اسی لیے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ کافی غصے میں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی خوشیوں پہ جو ہے وہ آس پڑ گئی ہے جیسے سنا ہے کہ آج اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی خوشیوں پہ جو ہے وہ بارش پڑ گئی ہے کیونکہ وہ وہ چیو نہیں کر پائے لیکن دس سال کی سٹنس جو جیل ہے وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے آل دو میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ نواشر صاحب فرق یہ ہے کہ سابق پرائم منسٹر جو ہیں نواشر صاحب ان کو بھی دس سال کی سزا ہوئی تھی لیکن ان کو کرپشن کے اوپر دس سال کی سزا ہوئی تھی اور ایک طرف دوسرے پاکستان کے سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب جن کو دس سال کی سزا اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ان کی حکومت گرائے جانے کے خلاف جو سازش تھی اس کا جو ہے انہوں نے جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے پول کھول کے رکھ دیا تھا اس سازش کا تو اس سازش کو ایکسپوز کرنے کی سزا میں عمران خان صاحب کو دس سال کی سزا دی گئی ہے جو کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس فرق کو نہیں مٹا سکتا اب میرے سورسز نے دوبارہ کہا ہے کہ یہ جو کیونکہ یہ سزا میاں محمد عاشی صاحب اور ان کی پارٹی کے اکورڈنگ نہیں آئی ہے سو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے عمران خان صاحب کو پھانسی نہیں دی دس سال کی سزا دے دی ہے تو اٹلیس اب اس کو توشہ خانہ کے اوپر جو ہے سزا بتائی جائے اس کو سنا دی جائے تاکہ جو ہے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بھی کرپٹ تھا کیونکہ آپ میاں صاحب جو ہے وہ بائزد بری ہو چکے ہوئے ہیں تو جو وہ ماضی میں کرپٹ کہلائی جاتے تھے اب وہ عمران خان صاحب کو کرپٹ کہہ کر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ دوبارہ جوشو جذبے کے ساتھ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں آج وہاں پر جو موجود ریپورٹرز تھے انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ اور وکلانے میں یہ چیز جو ہے وہ کہی ہے کہ جب عمران خان صاحب کو سزا دی جا رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے میں نے تو جیل میں ہی رہنا ہے تو جب ابو حسنا جو تھے ذل کرنین وہ روسترم پر بلانے پر عمران خان کا جو ہے اعتماد دیکھ کے تھوڑا سا ڈگ مگائے کہا جا رہا ہے کہ جج جو ہے حسنات جب فیصلہ سنا رہے تھے تو عمران خان مسکرہ رہے تھے اور جو جج صاحب ہیں وہ نیچی آنکھیں کر کے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور بینہ انٹرکشن کیے لوگوں کی آئی کانٹیک کیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے وہاں پر موجود لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا جو اعتماد تھا وہ دیدنی تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میرا پیغام یہی ہے کہ مجھے چاہے جو بھی یہ سزا دے دیں میرا ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ آٹھ فیبری کو نکلے بھربو طریقے سے نکلے اور جو ہے وہ جو میری سزا یا جمہوریت ہے اس میں ووٹ کا حق استعمال کر کے جو ہے وہ یکجیتی کا اظہار کرے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے عمران خان صاحب نے لیکن ایک بات جس میں میں یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر کو مسگایڈ کیا جا رہا ہے وہ مسگایڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن والے دن آپ لوگ نا پی ٹی آ جو اپنے اپنے کانڈیٹس ہیں ان کے کیمپس کے باہر مت کھڑے رہیے گا پی ای میلن کے کیمپس کے باہر کھڑے رہیے گا پی بس پارچی کے کیمپ کے باہر کھڑے رہیے گا تو یہ جو کوئی بھی کم اکل ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے یہ دوسروں کو ووٹ چرانے والوں کو بہت زیادہ اوپن پلاتفارم پروائیڈ کر رہا ہے کیونکہ جب انٹرناشنل میڈیا وچ کر رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی طرف کے جو لائنیں ہیں وہ ایمٹی ہیں اور پی ای میلن کی طرف کی جو لائنیں ہیں بہت لمبی کتاروں میں ہیں پی پس پارٹی کی طرف کے جو کیمپ ہے وہ بھرے پڑے میں ہیں اور دوسری طرف سنناٹا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے جو کوئی بے وکوف ہوگا جو یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ یہ ایمپاکٹ کر کے آپ اندر جا کر جو ہے وہ ووٹ ڈال لیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اس وجہ سے تو مشکل میں ڈال سکتے ہیں کہ ووٹ بہت زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو لیکن جو باہر آپ نے ویجولز بنا دیئے ہوں گے وہ ویجولز کے ساتھ اندر جو ہے دھندلی کرنے میں بہت آسانی ہوگی تو جو کوئی بھی بے وکوف شخص جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھیوری لارہا ہے کہ الیکشن والے دن آپ ناری بھی نواشریف کے لگائیں جی بھٹو کے لگائیں اور ان کے کیمپ کی طرف بھی کھڑے ہو جائیں اور وہاں سے پرچی لیں اور وہاں جا کے اندر جو ہے آپ ووٹ ڈلوائیں تو آپ یہ میرا کلپ بہت ہی زیادہ بہت حفاظت رکھ لیں اپنے پاس پھر اس دن جو ہے وہ ٹو تھرڈ مجوریٹی جو ہے وہ پی ای میلن ہی لے کر آپ کو دکھائے گی جب آپ کے باہر کے ویجولز ہر چیز ویجولز ایمپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے جب پوری دنیا آپ کو وچ کر رہی ہوگی کہ عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر ہی باہر نہیں نکلا آپ یہ پرسپشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر باہر نہیں نکلا ہے یہ تو بھی ای میلن کے چاہنے والے ہیں یہ تو پیپس پارٹی کے چاہنے والے ہیں تو آپ نے تو پہلے ہی جنہوں نے اپنی پلاننگ کرنی ہے ان کو باہر سٹیمپ لگا دیں گے پھر تو بنے بنائے ڈبے اندر آئیں گے ڈبے سواپ ہو جائیں گے اور that's it پھر آپ باہر نکل کے یہ بھی رو نہیں سکیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے کیونکہ ویجول چلائے جائیں گے اور پھر دکھائے جائیں گے کہ آپ کی سائیڈ پہ تو لوگ خالی تھے آپ کی سائیڈ پہ تو کوئی تھا ہی نہیں جو ووٹ ڈال سکتا تو سارے تو لوگ ادھر کھڑے تھے تو انہی کو ووٹ ملا ہے تو اس لیے اپنے کمکل دوستوں سے بہتر ہوتا ہے سمجھدار دشمن سے مشورہ کر لینا تو یہ جو کوئی بھی بنا رہا ہے بہت ہی بھونڈا آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فیر نہیں ہے جو کوئی بھی یہ کر رہے ہیں بارال پی ایم ایل این کے ساتھ تو وہ خوش نہیں ہے اس ریسیڈ سے لیکن اس کے بعد جو ایک نئی سٹوری میں ٹویسٹ آیا ہے وہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہے جو شریف فیملی کی پلاننگ تھی اس میں اب تھوڑا سا بہت ہی سوفٹ ٹیلٹ آیا ہے اس ویلوگ میں میرا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن میں نیکسٹ اپنے ویلوگ میں کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ جو اب شفٹ آیا ہے وہ کیسے آیا ہے جانے سے پہلے میں دو چیزوں کے اوپر ایک اور بات کرنا چاہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ میری ٹویٹس کو جو میں نے ایک لگائی تھی پکچر پھانسی کے پھندے والی تو اس کے اوپر مجھے کہہ رہے ہیں میری ہی خبر تھی سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو پھانسی دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان کو پھانسی دینے کے لیے پر زور طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے میری خواہش نہیں تھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیڈر کو پھانسی نہیں ملی اس لیے مایوس ہو گئے ہیں خبر تھی بچ گئے اگر آپ کا لیڈر نہیں ملی پھانسی آپ کی لیڈر کی بہن تک نے سرکاری وکیل تک نے آپ کے ایک ایک بڑے جیت صحافی نے آکے ٹی وی پر بولا کہ عمران خان کو پھانسی دینے کی کوشش کی جارے گی میں نے تو پندرہ دن پہلے بولنا شروع کر دیا تھا تو میرا کام ہے خبر دینا میرا کام لوگوں کو پھانسیاں دلوانا نہیں ہے نہ میں نے نواشی صاحب کی سزا کے اوپر خوشی منائی تھی اور دوسری طرف یہ ملین والے بھی وہ زومبیز میں کہتی ہوں بریللس کریچر بھوسا براب ہے مجھ سے بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی باردو سنبر کو تو آپ نے کہا تو نواشریف نے چلو جانا ہے وہ تو گیا آئی نہیں تمہاری کا بڑ تو جھوٹی ہو گئی یہ واقعی سارے کھوتے ہیں یا آپ لوگ کھوتے ہوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اگر میاں صاحب کی ڈیل نہیں ہوتی اگر میاں صاحب کو میاں صاحب کو اتنا اوپن جو ہے پلٹر سا جا کے نہیں دیا جاتا تو میاں صاحب نے واپس دسمبر کو ہی جانا تھا گدھو کھوتو اب میاں صاحب کو ساری ساری چیزیں مل گئیں میاں صاحب اب بیمار بھی ہوں گے تو میاں صاحب کہیں گے اب نہیں جانا میں نے لندن اب تو ادھر ہی کسی ہاؤسپیٹل میں لٹاؤ مجھے اور میں نے ادھر ہی اپنا علاج کروانا ہے ٹھیک ہے تو اپنا یہ جو یہ برین ہے وہ یوز کر لیا کرو تو زیادہ مجھے نہ کہا کریں بھائی میرا کام ہے سٹوری دینا میرا کام ہے آپ کو وقت سے پہلے وہ چیزیں دکھانا یا بتانا جو آپ کے لئے ران آپ کو بینہ بتائے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب بھی تو آپ کی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں ون بائی ون کر کے بتاؤں گی تو اسی لئے خوتوں کی طرح ٹیٹا کرنا نہیں کروانے برین بھی یوز کر لیا کریں ٹھیک ہے خبر صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا میرے سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد سارے پھے 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 کر کے بولنا شروع ہو گئے بہرحال ابھی تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے پاکستان زندہ باد